بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہنبالہ ہے ہم چپٹر کر رہے ہیں ریسٹ اینڈ موشن فیزکس کا کلاس نائن یونیٹ ٹو آج ہم اس میں کوسٹنز کریں گے آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم اس دنیا سے پہلی منزل قبر میں پہنچیں گے تو ہمارے سے سوال ہوگا میں رب بک تمہارا رب کون ہے کیا آپ جانتے ہیں آپ کا رب کون ہے پھر جس سے محبت ہوتی ہے وہ تو نہیں بھولتا تو پھر ہمارے سے پوچھا جائے گا تمہارا نبی کون ہے کہ شاید اسی سے ہی تمہارا رب یاد آجائے اور پھر آخر میں پوچھے جائے گا تمہارا دین کیا ہے دین ہوتا ہے طریقہ چلنے کا راستہ تو کیا ہم سچ کے رستے پر چلتے ہیں کیا ہم اپنے اللہ کو جانتے ہیں کیا ہم دنیا کے سوال تیار کرنے میں مشہول ہیں یا ہم اپنے ان تین سوالوں کا جواب بھی ڈھونے کی کوشش کر رہے ہیں تو پیارے بچوں اس کا جواب اللہ کی کتاب اللہ کا تعارف قرآن مجید ہے اس کو ترجمے سے پڑھنا اللہ کو جاننا اور اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کرنا ہے تو آج سے یہ دونوں چیزیں اپنی زندگی میں ضرور شامل کرنے اب ہم آتے ہیں پوٹ اٹک آن دا کریکٹ آنسر آپ کے سامنے چار آپشنز ہیں آپ نے ایک سی کو کرنا ہے اوارڈی ہے اس ٹرانسلیٹری موشن if it moves along a straight line along a circle line without rotation اور curved path آپ کو بتا ہے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ٹرانسلیٹری موشن کس کو کہتے ہیں ٹرانسلیٹری موشن is the motion of a particle in a straight line ایک جسم سیدھی لائن میں حرکت کرتا ہے تو اس کو ٹرانسلیٹری موشن کہتے ہیں تو اس کے لیے ہم straight line میں اپشن اس کو ٹک مارک کریں گے ٹھیک ہے اب نیکسٹ کوسچن ہے ہمارا the motion of a body about an axis is called circular motion rotatory motion vibratory motion اور random motion ہم یہ اپنے پہلے اس بات میں یہ چیزیں cover کر چکے ہیں اور ہم نے پڑھا تھا کہ the spinning motion of a body about its axis is called its rotatory motion جیسے top spin کرتا ہے یا ہماری earth rotate کرتی ہے تو ہم rotatory motion جو ہے کیونکہ وہ axis کے round ہوتی ہے اس کو ٹک مارک کریں گے اب ہم اپنے next question کی طرف آتے ہیں next question which of the following is a vector quantity speed distance displacement اور energy work or power vector quantity اس کو کہتے ہیں جس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک magnitude اور دوسرا direction تو آپ کو پتا ہے کہ distance صرف ہمیں magnitude بتاتا ہے کہ ایک object نے کتنا distance تے کیا ہے وہ direction نہیں بتاتا تو displacement جو ہے وہ direction بتاتی ہے تو اس لیے جو ہے وہ speed جو ہے وہ بھی direction نہیں بتاتی اور work اور force direction نہیں بتاتا تو ہم correct option جو ہے وہ displacement کو tick مارک کریں گے جس میں magnitude بھی ہوتا ہے اور direction بھی بتائی چاہتی ہے اب ہم اپنے next question کی طرف چلتے ہیں if an object is moving with constant speed then the distance time graph will be a straight line along time axis along distance axis parallel to time axis inclined to time axis ہم پہلے پڑھ چکے ہیں distance time graph shows a straight line slope gets the speed of the object so it is a straight line inclined to the x axis تو ہم اس میں correct option inclined to time axis کو tick کریں گے اگر آپ کو کوئی مشکل ہے تو آپ distance time graph ویڈیو دوبارہ دیکھ لیں next question ہے ہمارا a straight line parallel to time axis and distance time graph tells that the object is moving with constant speed at rest moving with variable speed and in motion یہ چورہ options ہیں ہم پہلے جب ہم نے distance time graph کیا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ horizontal line means that the object has stopped moving اور it is stationary آپ دیکھیں کہ distance نہیں بڑھا لیکن time access کے ساتھ line parallel چل رہی ہے تو اس کا مطبعہ stationary are at rest تو ہم اس کو the option tick mark کریں کہ the object is at rest امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس channel کو subscribe کریں اس ویڈیو کو like and share کریں باقی questions ہم next ویڈیو میں کریں گی باقی